نمسکار دوستو آپ کا سواگت ہے ان منتروں کا جاپ چلتے پھرتے بھول کر بھی نہ کرے ورنہ اس کے دوس پرنام بھگتنے پڑتے ہیں چلتے پھرتے کیے گئے منتر کا فل ملتا ہے یا نہیں اور بھی کون سے منتر ہے جس کا فل جاپ کرنے سمیں ملتا ہے یا نہیں یا بلکل نہیں کرنا چاہیے کون سے منتر کو چلتے پھرتے کرنا چاہیے اور کس کو نہیں کرنا چاہیے منتر میں بہت سی سکتیاں ہوتی اور یہ ہمیں ارجا پر دان کرتے ہیں تتھا برہمانڈ میں سکرات مقتہ ارجا کو اپنی اور کھینچتے ہیں انت منتروں کو اویسے پرتبنجاب کیا جانا چاہیے کن تو کچھ منتر ایسے ہیں جنہیں ہم چلتے پھرتے آسانی سے کبھی بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی ایسے جنہیں بیٹھ کر نیم پورا کیا جاتا ہے انہی منتروں کے بارے میں جان کر دیں گے تتھا یہ بھی بتائیں کہ آپ جاب کرنے کی واقعے پرتکریہ ہونی چاہیے کیا ہوتی آئیے جانتے ہیں کون سے ایسے منتر ہیں جو آپ بھول کر بھی چلتے پھرتے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کر لیجئے بیل آئیکن کی گھنٹی اتبا دیجئے جاب کتنے پرکار کے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سب سے پہلے آپ کو جاب کے پرکار بتائیں گے جاب تین پرکار کے ہوتے ہیں پہلا مانسک جاب یہ من ہی من کیا جاتا ہے اس میں کسی بھی پرکار کی سریریک پرتی کے لیے نہیں ہوتی دوسرا جاب ہوتا ہے اپاسو جاب یہ ہوتو سے کیا جاتا ہے اس میں آواز کسی کو سنائی نہیں دینی چاہیے اور تیسرہ ہے واشک جاب یہ جاب بول کر کیا جاتا ہے جس سے آواز کو سپسٹ سنائی دیتی ہے اتن جاب کون سا ہے تم جاب مانسک ہوتا ہے مانسک ہوتا ہے کنٹو اس کی سروا واشک جاب سے کی جاتی ہے پہلے سوہ مہاں تک بول کر واشک جاب کیا جاتا ہے پھر اگلے سوہ مہاں تک اپاسو جاب خوٹ سے کیا جاتا ہے جس سے آواز کسی کو سنائی نہیں دینی چاہیے اس کے پسچات مانسک جاب کیا جاتا ہے مانسک جاب اتینت کٹن ہوتا ہے یہ ایک نیے متعبیات سے اتپن ہوتا ہے اس جاب میں ایسے عوستہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے من میں ہوتا ہے یعنی کہ سوہم ہی چلتا رہتا ہے یہ ایسی پرتگریہ ہے کہ آپ کچھ بھی کاریے کرتے رہیں لیکن یہ جاب آپ کا من اپنے آپ ہی بولتا رہتا ہے اس کے عجبہ جاب کہتے ہیں ارتھات وہ ہے جاب جسے من رٹ لیتا ہے اور جو آپ کو کرنا نہیں پڑتا ہے جس طرح آپ کے ہڑتے میں دھڑکن چلتی رہتی اسی طرح یہ جاب اپنے آپ ہی من میں چلتا رہتا ہے کیونکہ اس سے آپ کو جب نہیں کرنا ہوتا ہے اس لئے عجبہ جب کہتے ہیں جو آپ کی ساسوں کے ساس سوہم ہی آپ کے سریر میں چلتا رہتا ہے یہ جاب تو سروسطم عوستہ میں ہوتا ہے کن منطروں کا جاب چلتے پھٹے کیا جاتا ہے دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک گرو منطر ہوتا ہے گرو منطر جو گرو کے دوارہ دیا جاتا ہے اور یہ پہلے سے بھی چیتن ہوتا ہے اس سے اورجا کی وردی ہوتی ہے اور انہیں کرنے سے سادنا میں اور پوجا کا فل کئی گناہ بڑھ جاتا ہے یہ جاب پہلے سے ہی صدھ ہوتا ہے اسے کچھ کرنے پر بھی یہ پربھاؤ ہو جاتا ہے یعنی کہ اپنا پربھاؤ دکھاتا ہے اس جاب کا پربھاؤ تین دن میں دکھنے لگتا ہے اس سے اس دیوتا سوپن میں دکھائی دینا ہوتا ہے یا پھر سوپن میں آپ کے کسی بھی طرح کے دیوتاوں کا آنا ہوتا ہے اس کی پورتی ہوتا ہے مطلب کہ اس کا ایک سنکیت ہوتا ہے آگے ہونے والی گھٹناوں کو پورو ابھیاس ہونا تطھا آپ کے ساتھ کام بنتے چلے جانا جو آپ کے کام ہے اگر کوئی کام کہیں پہ جا رہے ہو تو جلدی سے بنتا چلا جاتا ہے آپ کو کچھ کرنے کی جورت نہیں ہوتی ہے یہ سب سے اسے گروہ منطر کے جاب کے پربھاؤ سے ہوتا ہے دوسرا ہے اردچیتنا منطر یہ گروہ منطر ہے جو کہ گیارہ دن یا اکیس دن یا اکتالیس دن سوہ محال لگتار کرنے سے جاگرت ہو جاتا ہے اور اس منطر کے پربھاؤ سے آپ کو اور اس سے اتنا زیادہ مجبوط ہو جاتا ہے کہ آپ کی اتنی سکتی ہو جاتی ہے آپ کی اتنی مجبوطی ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی بھی نکر آتنک سکتی آپ نے پرویش نہیں کر سکتی ہے آپ کہیں بھی جائیے آپ کو بالکل بھی ڈرنے کی اس میں آوشکتہ نہیں ہوگی چاہے آپ گاؤں کسی امام میں ہو یا کہیں بہارستان میں ہو آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھے نہیں ہوگا اگر آپ کا یہ منطر سکت sorta جب یہ آپ سکت ہو جاتا ہے تب انہیں اپنے چلتے پھرتے کبھی بھی کر سکتے ہیں جب آپ سکت کر لوگے تب یہ آپ منطر کا جاب چلتے پھرتے کر سکتے ہیں اگر آپ نے سکت نہیں کیا کوئی منطر تب آپ آپ نہیں کر سکتے تب بیٹھ کے ہی کرنا ہوگا ان منطروں کا جاب کہیں بھی ادھک فلدائی دے ہوتا ہے کن منطروں کا یعنی کہ ان منطروں کو کسی بھی مندر یا ندی کے کنارے گھاٹو پار یا یمنا جی کے کنارے گنگا جی کے کنارے یا کتی بھی کسی بھی سانت ستان پر ہو جہاں پر سور نہ ہو وہاں پر آپ جا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ساتھ وک بوجن کرتے ہوئے تتھا اس جاپ کو کیا جاتا ہے یعنی تامسک بوجن نہیں کیا جاتا ہے اس میں ساتھ وک میں ہوتا ہے کہ اب لسن پیاج بھی نہیں کھاؤگے اور کسی کے کھانے پر بھی بری نظر نہیں ٹکاؤگے یہ اس میں ساتھ وک ہوتا ہے اس کی ترنگے دیوتا تک پہنچنے لگتی ہے کسی بھی وشش دیوتا کی پوجہ ہے تو وشش دیسا کی اور مک کر کے جب کرنے سے اس تھان کے دیوتا پرسن ہوتے ہیں منطر کی ارجہ اور دیوتا تک پہنچتی ہے وہاں پرسن ہو کر اپنا سرات آپ کو پردان کرتے ہیں ان منطروں کا جاب چلتے پھرتے کیا جا سکتا ہے کین منطروں کا چلیے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کین منطروں کا جاب چلتے پھرتے کیا جا سکتا ہے چلتے پھرتے کیے جانے وال منطر پانچ اکشری منطر ہوتے ہیں یعنی کی پند اکشری منطر اوم نمش شیوائے کرنے سے بھی اتینت لاہب ہوتا ہے یہ چلتے پھرتے آپ کر سکتے ہیں اس سے سوا مہینے تک ایک کسی اکتالیش دن تک کبھی بھی بیٹھ کر سوا لاکھ جاب کرنے ہوتے ہیں پورا کر لیا جائے تو یہ آپ کے پورے جیون کو بدل سکتا ہے اگر آپ اوم نمش شیوائے کا جو منطر ہے اس کو بھی آپ سوا لاکھ بار آپ جب کر لیتے ہیں یا تو اکیس دن میں کرنا ہوگا یا اکتالیش دن میں لگتار کرنا ہوگا اس میں دن پورے فکس ہوتے ہیں کہ اکیس سے اکتالیش دن پورا کر لیا تو آپ کا جیون کا بدلہ ہو جائے گا اور آپ کے اندرش میں سکتی دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ بیج منطر کا جاب بھی کیا جا سکتا ہے جیسے کی کریہ یہ مہا کالی کا منطر ہے اگر آپ اسے بھی صدق کر لیتے ہیں تو اسے بھی آپ کر سکتے ہیں ان منطروں کا جاب بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے چلتے پہ تک جیسے گاہتری منطر ہو یا پھر سبری منطر ہو تانترک منطر ہو ان کو کبھی بھی چلتے پھرتے جاب نہیں کرنا چاہیے ان منطروں کے کرنے سے وششنیم ہوتے ہیں انت انہ کرتے سے ان وششنیموں کا پالن عوشے کرنا چاہیے انتر منطروں کے سمبندی دیوتا روشت ہو جاتے ہیں اس کے دوسر پرنام بھولنے پڑھتے ہیں آپ کو تو میں نے آپ کو یہ پوری جانکاری دی تو ہماری جانکاری آپ کو کیسی لگی آج آپ نے ہمارے پوری جانکاری لی ہے ہماری جانکاری کیسی لگی یہ کمنٹ کر کے ہمارے بتائیے یہی آپ کی جانکاری عوشے کام آئے گی ایسے ہی مہاری جانکاری لے کر ہم آتے رہیں گے اس سے پہلے کہ ہم یہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کر لیجئے بیل آئیکن کی گھنٹی دوا لیجئے اور ہر ہر مہادیو جرور لکھئے کمنٹ میں کہ آپ کو اگر اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی جاپ نہیں آتا ہے یا اپنے گروہ منطر نہیں لیا ہے اور آپ اپنا گروہ منطر صدح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتا دیں گے آپ کمنٹ جرور کیجئے گا اس میں بتائیں گے تو ہر ہر مہادیو یہی پر ویدائی لیتے ہیں تھینکیو اور دھنے واد آپ کا موسیقی